اسلام علیکم آج کی سپیشل ویڈیو صرف خواتین لڑکیاں کڑیاں فیمیلز جو بھی سمجھ لیں ان کے لیے ہے کیونکہ مجھے بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ ہم نہ ویڈیو بنا سکتے ہیں نہ ہم کیمرے کے سامنے آ سکتے ہیں ہمارے بڑے پرابلمز ہیں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں یہ ویڈیو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ صرف لیڈیز خواتین لڑکیوں کے لیے ہے کیونکہ پچھلے دنوں میرے سٹوڈیو میں ایک خاتون آئی اور ان کے ہزبینڈ آئے خاتون کا چینل تھا انہوں نے ان کے چینل کے ساتھ کچھ پرابلمز چار رہے تھے کچھ ایشیوز چار رہے تھے جب میں نے ان کا چینل دیکھا تو مجھے اس بات کا آئیڈیا ہوا کہ یار آپ سب خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں اور سمپل کاپی پیسٹ کا کام ہے سمپل کاپی پیسٹ اور کاپی پیسٹ کے ریزلٹ آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ چیک کر لیں ویوز چیک کریں کتنے آرہے ہیں سبسکرائبرز چیک کریں کتنے آرہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ان کی ایڈسنز میں جا کے ارننگ بھی دکھا دیتا ہوں ابھی ریسنٹلی جو ان کی ارننگ ریلیز ہوئی ہے ایک سو اکاون ڈالر کی ہوئی ہے اور ابھی ان کے بیلنس کے اندر بھی ستر سے اوپر ڈالر پڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ کام بلکل کوپی پیسٹ ہے ایک روپے کا بھی نہ اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے اور نہ ہی انہوں نے ایک بار خود اپنا کیمرہ سیدھا کر کے اپنی خود ویڈیو بنائی ہے سارا کام کوپی پیسٹ ہے کس طریقے سے کرنا ہے تمام ڈیٹیلز آج کے اس ویڈیو میں دوں گا مرد حضرات ویڈیو دیکھیں نہ دیکھیں سکپ کرنا ہے کر جائیں نو پرابلم لیکن جو خواتین ہیں جو گھر میں رہتی ہیں جن کو کوئی کام سمجھ نہیں آرہا انہوں نے یہی ویڈیو کو لاسٹ تک فالو کرنا ہے پورا پروسس سمجھنے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس چینل کی بھی کمپلیٹ انیلیٹکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آئیڈیاز بھی شیئر کروں گا اور یہ کامپی پیسٹ ورک کرنا کیسے ہے سارا سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو جتنی بھی میری مائے بہنے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ نے تو لازمی سے لائک کرنا ہے بھائی بھی کر دو یار اور فرس ٹیم ہے چینل پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن لازمی سے آن کر دینا ہے کیونکہ ہماری چینل کے اوپر لیجٹ آن لین ارننگ کے ریال طریقے سمجھا جاتے ہیں جاتے جاتے بات یاد آگئی اگر آپ لوگوں میں سے یوٹیپ آٹومیشن کا کوئی کورس کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے یوٹیپ آٹومیشن کے پیڈ کورس کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے ریال ٹائم ویوز دکھا دیتا ہوں اس کے سبسکرائبرز بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ریونیو کتنا جنریٹ ہوا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ریال ٹائم ویوز کے اندر آپ لوگ آج ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو جنابے والا ایک لاکھ اٹھاون ہزار ویوز آ رہے ہیں اٹھاریس گھنٹوں کے اندر ایک لاکھ اٹھاون ہزار اوکے چلیں یہ گھڑ ہو گیا یہ ہمیں سمجھ آ گئی اب میں اس کی ارننگ سیکشن آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ارننگ تو ہوئی رہی ہے لیکن جو پیڈ ہوئی ہے نا میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو جہاں پہ دیکھیں لاسٹ پرمیٹ کتنی آئی ہے ایک سو اکاون ڈالر آئی ہے اور اس کے بعد ابھی بیلنس میں چھتر ہے جیسے یہ سو ہوگی تو یہ بھی کریڈٹ ہو جائے گی یہ ارننگ بہت زیادہ انکریز بھی ہو سکتی ہے ان کو بھی میں نے مشورہ دیا ہے آپ کو بھی مشورہ دوں گا وہ مشورہ کیا ہے اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میتھڈ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ میتھڈ ورک آؤٹ کیسے کرے گا یہاں پہ اگر آپ لوگ اس کے ڈیشورڈ کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پچاس ہزار ان کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور اس کے بعد انیلیٹک سیکشن کے اندر اگر آپ لوگ آئیں اور میں یہاں پہ آکے لائف ٹائم 365 ڈیس کے ویوز نکالتا ہوں تو بھائی انہوں نے دیکھیں چوبیس اپریل کو ان کے ویوز آنا سٹارٹ ہوئے تھے چوبیس اپریل دوہزار چوبیس کو تو بھائی تین چار مہینوں کے اندر اچھے خاصے انہوں نے سبسکرائبرز بگن کر لیے ارننگ بھی بنانے لگ گئے ہیں ویوز بھی آپ لوگ کے آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ کچھ ہی دنوں کے اندر ایک لاکھ سبسکرائبرز بھی ٹچ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کام کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تمام ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب دیکھیں کہ ان کا ٹاپک کیا ہے ان کا کانٹینٹ کیا ہے ان کا کانٹینٹ ہے اسلامی کانٹینٹ اب اسلامی کانٹینٹ کے اندر ایک خوبصورتی ہے کیا کہ اس کے دو فائدے ہیں ایک تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے آپ لوگ کسی کو بھی اچھی بات آپ کی وجہ سے کوئی سنے گا تو اس کا ثواب آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی ملتا رہے گا ٹھیک ہے دوسرا دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو کوپی رائٹ کا کوئی زیادہ ڈار نہیں ہوتا کوئی بھی آنر آپ لوگ کے ساتھ کوپی رائٹ والی بات نہیں کرتا کیوں کیونکہ کانٹینٹ ہی اسلامی ہے لیکن اب آپ لوگ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ بھائی کانٹینٹ تو اسلامی ہے لیکن اس کے اندر ریوز کا تو پرابلم آ سکتا ہے نا بالکل آ سکتا ہے تو وہ کیسے اوورکم کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ کو سمجھاؤں گا ویڈیوز کہاں سے لینی ہے وہ بھی آپ لوگ کو سمجھاؤں گا ویڈیوز کو شورٹس کیسے بنانا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا سمپل آپ لوگوں نے آ جانا ہے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پہ آکے آپ لوگوں نے ایک ایسے اسلامی سکولر کو پکڑنا ہے چاہے وہ آپ جس مرضی مسئلہ کا لے لیں میں کسی مسئلہ کی بحث میں نہیں جاتا کہ مسئلہ کون سا ہے اہل تشیح ہے اہل سنت ہے دیوبند ہیں بریلوی ہیں جو بھی آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل ایک کسی مولوی کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے فار اگزمپل جسٹ ایز این اگزمپل ٹھیک ہے میں یہ اگزمپل بتا رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے یہی مولوی پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے میں جو یہاں پہ مولوی نکال رہا ہوں وہ ہے شہنشاہ نکوی یا ڈاکٹر اسرار کر لیں یا جو بھی کر لیں ٹھیک ہے تو جسٹ این اگزمپل شہنشاہ نکوی کو بلکہ آپ کے لئے ڈاکٹر اسرار ہی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ میں سے شہنشاہ نکوی سے پرابلم ہو جائے تو میں ڈاکٹر اسرار احمد کی اوپر آ جاتا ہوں اب یہ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد کا اپنا چینل ہے اس کے اپنے چینل کے اوپر آپ لوگوں نے آنا ہے اس کے بعد آنا ہے اس کی ویڈیو سیکشن کے اندر ٹھیک ہے ویڈیو سیکشن کے اندر کوئی بھی آپ لوگوں کو ٹاپک لاغ رہے نہ یہ مزے کا ٹاپک ہے بلکہ سارے ٹاپک کی مزے کی ہیں آپ لوگوں نے بلکل کیا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی ایک کوئی بھی ویڈیو جس کے پر ہم کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم نے وہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کے پاس مجھے پتا ہے موسٹلی لوگوں کے پاس موبائل فون ہے آپ لوگ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آگے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈڈ کر کے یہ سارا کچھ کرنے کا جتنا بھی طریقہ ہے میں آپ لوگوں کو موبائل پہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے ایزی ہو جائے اب یہاں سے میں نے ویڈیو سیلیکٹ کی یہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں فار ایکزمپل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ویڈیو اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کے باقی مزید بھی آپ لوگ ٹاپکس دیکھیں یہاں پہ میں آتا ہوں بے شک آپ پاپلر سیکشن میں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں زندگی میں کبھی ہمت نہ ہر ہو اور سورہ رحمان میں چھپے ہوئے عجیب حقائق وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو اٹھا سکتے ہیں میں کوئی چھوٹی لینٹھ والی ویڈیو اٹھاتا ہوں جس کی لینٹھ چھوٹی ہو تاکہ جلدی ڈانلوڈ ہو جائے جلدی آپ لوگ کو سمجھ بھی آ جائے یہ دیکھیں سورہ الکوسر کا وظیفہ ٹھیک ہے تو اس کو میں کرتا ہوں ڈانلوڈ تو یہ دیکھیں آپ فائل میرے موبائل کے اندر گیلری کے اندر آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ گڑ ہو گیا اس کو میں نے کر لیا تھا ڈانلوڈ ٹھیک ہے اب نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ لوگ کے پاس کوئی بھی چھوٹا موٹا ایڈیٹر ہوگا لائک آپ لوگ کے پاس کائن ماسٹر ہوگا وی این ہوگا کیپ کٹ ہوگا کیپ کٹ mostly لوگوں کے پاس ہوتا ہے یا وی این ہوتا ہے تو میں اسی کے اوپر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے پلس کے آئیکن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے سیف پہ کلک کرنا ہے اس میں ہم نے اپنی ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کیا نیکس پہ جائیں گے جیسے ہی ہم نیکس پہ جائیں گے اس طریقے سے ہماری ویڈیو ہمارے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی یہ اتنا سا ہم نے رکھنا ہے فریم رکھنا ہے تو اوپر اوپر ٹاپ پہ آپ لوگ کو دیکھیں یہ اس جگہ پہ ایک منٹ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس جگہ پہ یہ اریجنل نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ کو سائزز ڈیفرنٹ دکھائے گا تو جو دوسرا ہے نا نائن سکسٹین اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بالکل ٹک ٹاپ کے سائز میں آ گیا اوکے تو اب یہ آگے کر کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ کہیں ڈاکٹر صاحب فریم سے آؤٹ تو نہیں ہو رہے تو نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل فریم کے اندر ہی ہیں ٹھیک ہے چلیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک منٹ تک ہے اس کو رکھنا ہے میں فار اگزمپل اس کو کٹ رہا ہوں یہ ادھر سے بسم اللہ سے ٹھیک ہے بسم اللہ سے میں نے اس کو ٹرم کیا اور ایک منٹ کی ڈیوریشن کے اندر اندر رکھا ٹھیک ہے میں اوپر سے بھی دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے دو زیادہ سی بات ہے پراپرلی سن کے کر رہا ہے نا کہ کہاں سے کہاں تک انہوں نے بولا ہے تو میں آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے ایک منٹ کی ٹرانزیکشن کے اندر یہ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے چلیں اب آپ لوگوں نے بہت امپورٹنٹ جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کی تھوڑا سا ان کو اس طریقے سے کر کے اب اوپر جو ہمارے پاس خالی جگہ بچی بھی ہے اس کو ہم نے یوٹلائز کر رہا ہے جسے ہم ریو سے بھی بچیں گے اور ویڈیو پہ ویوز بھی زیادہ آئیں گے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا یہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ کریں گے تو آپ کوئی تصویر ڈال سکتے ہیں اور اسے تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہ ٹیکسٹ کی آپشن ہے تو ہم ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے ٹیکسٹ پہ کلک کروں گا پہلی والی کوئی سیلیکٹ کروں گا یہ اس جگہ پہ لاکے رکھوں گا تو یہاں پہ میں لکھوں گا اردو کے اندر ٹیک ہے آپ لوگ مزید سن کے بہتر جو انہوں نے کہا ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں سورہ قوسر کا وظیفہ ٹیک ہے سورہ قوسر کا وظیفہ ٹیک ہے اب یہاں پہ میں اس کے رائٹنگ سٹائل کے اندر جا رہا ہوں اور اس کو ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو میں اس کو یہی والا کر رہا ہوں ٹیک ہے یہ اس جگہ پہ نیچے کچھ اور بھی آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں شیئر کا بٹن لگانا چاہتے ہیں لائک کا بٹن تو اوپر آپ لوگ کے پاس کافی جگہ بچی ہوئی ہے جس کے اندر آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد سمپلی اوپر یہ اس جگہ پہ دیکھیں یہ بلو جوڑ بٹن ہے میں سٹیپ بے سٹیپ اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں نے کیوں کہ خواتین کو ٹچ کی ہے تو خواتین جو ہے وہ ان کی چھوٹی چھوٹی سی بات میں بھی کوکو پھا سے آتی ہے کہ ہون کی کریئے ٹھیک ہے تو یہ نیلے والے بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ایکسپورٹ کی بٹن پر کلک کریں گے اب آپ لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ سیو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہ ایپ کون سی ہے وی این اے ایپ کا نام ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کیپ کٹ بھی ہے تو وہ بھی اس کی یہی شکل ہے آپ لوگ کے پاس کائن ماسٹر ہے تو اس کی بھی یہی شکل ہے یہ ہو گیا done اب سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے سمپلی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک یوٹیوب چینل آپ لوگوں کے پاس بناوا ہوگا نہیں بناوا تو اس کا پورا پروسیس فری کورس میں آپ لوگوں کو انڈ سکرین پر دے دوں گا then آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے یوٹیوب پر یوٹیوب پر آنے کے بعد یہاں پہ یہ پلس کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ لوگ کلک کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کو اس جگہ پہ ایڈ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس ایڈ کے بٹن پر کلک کریں گے ابھی جو لیٹسٹ ہم نے ویڈیو ڈالی ہے یہ والی ہے آپ لوگ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ نیچے نیکسٹ کا بٹن آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے keep in mind اس کو آپ نے ایزا شورٹس لے کے چلنے ہیں اس کے بعد یہ ٹک آ رہا ہے وائٹ کلر کا کلر کے ٹک پر کلک کریں گے نیکسٹ پر کلک کیا اب یہاں پہ آپ لوگ اس کا پورا ٹائٹل دے سکتے ہیں سورہ کاؤسر کا وظیفہ سورہ کاؤسر پڑھنے کے فوائد وغیرہ وغیرہ جو بھی ڈیٹیل دینا چاہیں ٹائٹل دینا چاہیں دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ اس کا تھامنل چیک کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اس پینسل کے آئیکن پر کلک کریں اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں کو بہتر لگے کہ یہ ادھر تک رہنا تھا یہ ٹھیک ہے سورہ کاؤسر بلکہ آپ وہ جو ٹیکسٹ تھا آپ لوگ کھینچ کے پوری ویڈیو پہ بھی ڈال سکتے تھے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے اس کا تھامنل سیلیکٹ کر کے اس کو ٹک کر سکتے ہیں تو یہ اس کا پورا تھامنل آجے گا اور سمپلی آپ لوگ اپلوڈ شارٹس کے اوپر کلک کریں گے ساتھ میں یہاں پہ ویزیبیلیٹی جو ہے آپ لوگوں کی پبلک ہے آپ لوگ انلسٹڈ بھی کر سکتے ہیں پبلک بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے ایک دن کے اندر آپ لوگوں نے چینل ویریفائی کرنے کے بعد چودہ چودہ شارٹس ڈالنی ہیں کتنی چودہ میکسیمم لیکن منم اگر آپ لوگوں نے ڈالنی بھی ہے تو چار پانچ لازمی سے ڈالنی ہے جب آپ لوگ چار پانچ ڈالیں گے دو مہینے آپ لوگوں نے یہی پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی بھی ایکزیکٹ ایکزیکٹ یہی والی ارنی ہو جائے گی اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ یہ مت کرتے ہیں نہیں کرتے میری طرح ویلے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان فائدہ آباد